بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلامتی فیلوشپ پرگرام کوئرے ٹویلو کے حوالے سے شعور فونڈیشن for education and awareness is offering سلامتی فیلوشپ پرگرام week long take free and fully funded residential peace fellowship for the youth of پاکستان اس کے لئے جو پاکستانی current enroll student ہے یا جنہوں نے master کی ہیں یا professional ہے وہ اس فیلوشپ کے لئے کیسے apply کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں سب کچھ given دیا گیا ہوا ہے city is district کون کون سی student جو ہے eligible ہے یہ جو اس کا link ہے میں ویڈیو کے description پر بھی mention کروں گی اس کا application جو ہے بالکل simple ہے eligibility criteria جو اس کا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو eligibility to be eligible for the salamati fellowship you should be 1835 age ہونا چاہیے یہ only for جو ہے پاکستانی citizens کے لئے ہے ٹھیک ہے you must be fully available to participate during the complete 7 day program from june 2024 ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی چلتے ہیں اس کی application کی طرف یہاں پہ آپ نے اپنا email address mention کرنا ہے ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے confirm email دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے name کہ آپ کا name کیا ہے complete name آپ دیکھ سکتے ہو ادھر یہاں پہ اپنا رابطہ number contact number ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا gender ہو گیا اس کے بعد آپ آئیں گے if you choose other in the question about this specify اس کے بعد جو ہے آپ کا age profession for example آپ student ہو تو آپ نے یہاں پہ student لگنا ہے اور region آپ کس region سے belong کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ region select کرنا ہے ٹھیک ہے for example اسلام آباد آپ کا domicile کون سا ہے یہاں پہ آپ اپنا domicile دے سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو ہے district of current residency آپ کا کون سا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا what are the years of your academic qualification ٹھیک ہے آپ 14 years ہے یا 18 years ہے یا above ہے ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے according to your level آپ نے یہاں پہ education دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے type of educational institute آپ کا کون سا ہے ٹھیک ہے for example university ہے اس کے علاوہ اگر کوئی technical college etc وغیرہ ہے تو آپ نے یہاں پہ specify کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دینا ہے اپنے institution کا نام full name دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنے religious affiliation ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے نیچے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل application اس کا بلکل سیمپل ہے ہاں دو یو ڈیفائن diversity and inclusion آپ نے ہینڈڈ ورڈ پہ ڈیفائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے second question ہے آپ کا what is the concept of social peace social peace کا concept کیا ہے and what are the effective way to promote اور ہم اس کو کیسے for all دے سکتے ہیں social peace کو اس کے حوالے سے یہاں پہ 150 word لکھنا ہے third question جو ہے what are the root causes of intolerance social religiousity کہنا اس کے بارے میں آپ نے 150 word لکھنا ہے اس کے لئے جو ہے four question ہے ہمارے پاس how the sectarian and religious divide divided is affecting the social fabric of society اس کے بھی یہ یہ 150 word آپ نے لکھنا ہے اس کے حوالے سے جو cost chain دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا یہاں پہ اپنا یہ آپ دیکھ سکتے ہو account instagram landing youtube and ڈیک ٹوک وغیرہ کا account آپ لنک یہاں پہ دے سکتے ہو اس کے علاوہ how did you get the know about the fellowship for example میں نے لکھ دیا ہے website ٹھیک ہے یہاں سے مجھے اس کے بارے میں معلومات ملے information ملے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ کہیں اور resource information ملا ہے تو آپ نے وہ source یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یا link paste کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو سن پہ لکھیا کرنا ہے submit کرنا ہے یہ best opportunity ہے جو currently enrolled student ہے جو professional ہے یا volunteer work کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تاکہ یہ اگر آپ یہ fellowship پہ select ہوتے ہیں تو آپ اپنا resume پہ بھی اس کے experience as experience کے طور پہ آپ mention کر سکتے ہو تو اس کا lal date جو ہے 30 31 March ہے تو ملتے ہیں next video پہ اللہ حافظ ملتے ہیں